اسلام علیکم ویوورز کیسے ہو امید ہے کہ ٹھیک تھاکوں گے اور آج پاکستان میں پہلا روزہ ہے اور میں آپ کے لیے ایک بہت ہی امیزنگ ریسپی لے کے ہوں امیزنگ ہے بہت ہی ایزی ہے اور یہ والے جو آپ نے انگریڈینٹس دیکھے دیں وہ والے یوز کر کے میں نے یہ ایک بہت ہی ایزی ریسپی بنائی ہے تاکہ آپ کے رمضان میں آگے افتار وغیرہ میں آپ کے کام آسکے میں شوارمہ بنا رہی ہوں بہت ہی امیزنگ یہ والے پروڈکس سوری انگریڈینٹس یوز کر کے اور جی ہم نے لیا ہے پیٹا بریڈ اس کو ہم نے کر لیا ہے براؤن دونوں سائیڈ سے اور اس میں ہم نے ایک سپیشل انگریڈینٹس یوز کرنا ہے نینڈوز کا پیری پیری سوس جس کا بہت ہی بہت ہی زیادہ اس میں جو اینا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ ایک طرف سے بھی میں نے کر لیا ہے براؤن اور دوسری طرف سے بھی ابھی چیک کرتے ہیں پلٹکے کے براؤن ہو گیا ہے جی یہ ہماری پیٹا بریڈ بلکل رڈی ہے اب ہم اس پہ اپنے انگریڈینٹس یوز کرتے ہیں آپ نے بھی اس طرح سے بنانا ہے شوارمہ بلکل سیم شوارمہ ہے لیکن اس میں جو سارے انگریڈینٹس میں یوز کر رہی بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ دیکھیں میں نے مایونیز کی جگہ چکن سپریٹ یوز کیا ہے تو یہ سارے انگریڈینٹس آپ نے سیم ایزٹ یوز کی ہے جیسے میں نے یوز کی ہے تو آپ کا بلکل ڈیفرنٹ ٹیسٹ کا ایک نیو ٹیسٹ کا بنے کا جیسا لگے گا آپ نے بلکل یہ پہلی دفعہ کھایا ہے تو آپ نے بلکل سیم یہ چیزیں یوز کر رہی ہے مایونیز کی جگہ آپ نے چکن سپریٹ یوز کرنا ہے اور پلین آپ نے چکن یوز کرنا چکن جو ہے اس کو بلکل کٹنی کرنا اس کے پیسیز رکھنے ایسے جیسے کہ رابس میں ہوتے ہیں اور جیسے اتنے ٹھیک ہے اس کو آپ چکن میں بھی چکن ٹکا پیسیز کہہ سکتے ہیں اور آپ نے اس میں اگر زیادہ کو ڈالنے سپائسیز اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں میں نے کیچپ گڑا کی جگہ اس کو میں نے یہاں پہ چلی سوس یوز کیا ہے چلی سوس سپائسی سا ہوتا ہے وہ یوز کیا اب اس کے اوپر ہم نے ایڈ کرنی ہے بند کو بھی اپنا سیلڈ جو بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کو کٹ کر لینا باریک باریک اس طرح سے میں نے کیا ہوا ہے اور میں تو صرف بند کو بھی اس پہ ایڈ کر رہی ہوں اس کو بہت باریک باریک کر کے اس پہ ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر یہ اچھی طرح سے سیٹ کر کے اس کے بعد ہم نے اس پہ ایڈ کر دینی ہے جلیپینوز ہم نے اس پہ جلیپینوز ایڈ کرنی ہے آپ اس پہ آلیوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کا اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہے اگر آپ آلیوز اس پہ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ جلیپینوز کو سکپ کر دیں کیونکہ زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے یہ اوریڈی بہت ہیوی ہو رہا ہے اور اس کو ہم نے زیادہ نہیں کرنا کہ فاللنگ میں ہو جائے اب اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہے اپنا پہری پہری ساوس اس کے اوپر نینڈوز کا پہری پہری ساوس سٹور سے مل جاتا ہے بیکریز سے یہ آپ نے اس پہ اگر ایڈ کیا تو اس کا بہت بہت زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بہت امیزنگ ہوتا ہے تو آپ نے یہ والا ایک دفعہ ٹرائی کر لینا پھر آپ کو بتا چلے گا اس کا ٹیسٹ کتنا امیزنگ ہے اور کتنا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے اس کا اتنا سا ہم نے اس پہ یوز کرنا ہے اس کو اور اس کے بعد میں ڈالی اس پہ چیز چیز ایڈ کرنی ہے یہ چیزیں آپ نے ڈال کے جب اس کو بنانا ہے بلکل سیم ایزٹ تو آپ کو لگے گا جیسے کہ بلکل ڈیفرنٹ ٹیسٹ کا ایک شوارما آپ سے بنے گا جو بازار کے ٹیسٹ پہ ہوتا ہے وہ بلکل اس سے ڈیفرنٹ ہوگا اور آپ بار بار دل کرے گا آپ کو گھر ہی بنا کے کھائیں بہت ہی امیزنگ ٹیسٹ ہے اس کا اتنا یمی ٹیسٹ ہے آپ نے ایک دفعہ ضرور افطاری میں اس کو ٹرائی کرنا ہے بس پیٹا بریٹ بازار سے رہے ب چیزیں گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں دیکھیں کلوز لک سے اب اس کو میں نے ریپ کر لینا ہے اور ریپ کرنے کے بعد آپ کو میں دکھاتی ہوں فائل میں اس کو میں نے ریپ کر لیا ہے دیکھیں کتنا سوسی سا بنا ہے اور بہت ہی امیزنگ اس کا ٹیسٹ ہے جب آپ کھائیں گے تو آپ ضرور مجھے بتائیں گے کہ آپ ضرور یہ سوچیں کہ بہت مزے کا ٹیسٹ ہے اور ملتے ہیں کل دوبارہ کسی ایک نیو ریسی پی کے ساتھ اور جو آپ کے کام آسکے افطاری میں تب تک کے لیے دیجئے گئے اجازت اللہ حافظ لانے کے بعد دعاوں میں یاد رکھنا ہوں